کندر سرکار اپنی نیتیوں کو لے کر پوری طرف وفل رہی ہے یہ کہنا ہے یوہ کانگریس کے پردیش عدیق شمبونیش تھاکر کا نورپور میں آئیوجید پترکار وارتہ کو سمبودی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج پردیش یوہ کانگریس کندر کی جن ویروضی نیتیاں اور پردیش سرکار کی آسفل کارگجاری کو لے کر سرکوں پر اتری ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ پردیش سرکار اس جانہ کروش کو کچلنے کا پریاس کر رہی ہے جس کا تاجہ ادھارن حال ہی میں شملہ میں ریلی کے دوران 32 یوہ کارکرتاؤں پر معاملہ درج کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بھاجپا سرکار جتنا بھی پریاس کر لے کانگریس اپنے پریاس سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور عام جنتہ کی لڑائی لڑتی رہے گی انہوں نے کندر سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ ویجے مالیہ جیسے بھگوڑے دیش چھوڑنے سے پہلے ویت منتری سے ملنے جاتے ہیں اس پر کندر سرکار کو اپنا پاکش رکھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ آج ہر دس پندرہ دن بعد ہمارے بینک کھاتے سے پانچ سو روپے کر جاتا ہے اور سرکار عام جنتہ کی جیب کٹ کر بھگوڑوں کے لوٹے پیسوں کی پورتی کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح پی ٹی ایم سے پیسہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے اسی طرح پی ٹو پی ایم کہیں بھی کوئی بھگوڑا دیش کا پیسہ لے کر بھاگ سکتا ہے انہوں نے کہا کہ آنے والے لوگ سبا چناو میں دیش کی جنتہ اس سرکار کا جرور جباب دے گی اور سرکار کو ستہ سے اکھاڑ بھار فینکے گی جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں لوگ سبا چناو بہت نظیر ہیں اور پچھلے چھ سات مہینوں سے یہ اٹھوں گا اس نے پردیش کی اندر اس پردیش سرکار کی ناکامیوں کے اور خاص طور پر جو موڈی سرکار کی سارے چار سال کی ناکامیوں ہیں ان کو لے کر لوگوں کی لڑائی لڑنے کے لیے سب کو پر یوٹ کانگرس اتری ہے اور روز نای نای مدے جو موڈی سرکار ہے وہ ہندوستان کے اندر ہندوستان کے جنتہ کے ساتھ کھلواتے ہوئے چاہے وہ رشتہ چار کا مدہ ہے چاہے وہ مہنگائی کا مدہ ہے چاہے بینکوٹالو کی بات ہو روز نای نای سکیم سامنے آ رہے ہیں ان کو لے کر یوٹ کانگرس پورے پردیش کے اندر ایک رن نیتی کے تیت آندولن کر رہی ہے سرکو پر اتر رہی ہے درنے پردیشن کر رہی ہے اور اس کے مادیم سے ہم لوگوں کو یہ بتانے کا پریاس کریں کس طرح سے چار سال پہلے موڈی دینے اس دیش کے نوجوانوں سے اس دیش کی مئیلاؤں سے اس دیش کے کسانوں سے جو جو وادے کی تھی ایک بھی وادہ پورا نہیں ہوا ہے آج مہنگائی آپ دیکھتے ہوں کہ پیٹرول ڈیزل کے دام ہے روز بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب سوڑ پیٹرول اور نبے پچانوں رپے ڈیزل پہنچے گا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں پڑھے لکھیں جب ڈیزل بڑھتی ہے تو نیچرلی ٹرانسپورٹیشن بڑھتا ہے ٹرانسپورٹیشن بڑھتا ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے آج جو سٹیٹمنٹ ان کے لوگ دے رہے ہیں روز بڑھ شنکر پرسار جی کی سٹیٹمنٹ ہے یا دوسری جو ان کے منتریوں سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں آپ پچھلے چار سالوں پر ریکارڈ دیکھیں تو اس میں ان کا یہی کہنا تھا انہوں نے جس طرح کا مہور کانگریس کے خلاف بنایا تھا ایک مکھوٹا سامنے کر کے ناظارے کے روپ میں رام دیو جی کے روپ میں کس طرح سے بہت خراب کیا تھا کہ کانگریس سب سے برشتہ چاری پارٹی ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ان کے جو کارے کرتا ہے رسس کے جو کارے کرتا ہے جو جھوٹ بولنے میں مہد ہیں ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جو کانگریس سرکار کی جتنی بھی نیتیاں رہی ہیں ان کو جھوٹا پرچار کرتے ہوئے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے کس منتری کے خلاف انہوں نے کوئی ایف آئی آر کی کس منتری کے خلاف پچھلے چار سالوں میں برشتہ چار کے آر اپ لگے کیوں نہیں موڈی جی اس منتری کو اندر کرتے کوئی بھی ایک کانگریس کا نہیں تھا جس کے اوپر کوئی رشتہ چار کا داگو ہے میں نہیں سمجھا کہ سارے چار سال کے اندر آپ کے سامنے ہیں منتری تو دور کی بات ہے آئی آئی ایف ایس جو اس سمیے کے کانگریس سرکار کے یو پی کے اندر تھے ان کے اوپر کسی کے اوپر کوئی بلہم نہیں دیتا ہے آج بھی جی مالیا جی دیش چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور سامنے وہ بات آتی ہے کہ وہ بیت منتری جی سے مل گئے پارلیمنٹ ہال کے اندر سنسط کے ان کی بات چیت ہوئی ان کی کیا سیٹرمنٹ ہوئی وہ دیش کو بتائیں اگر ہم نے پیسہ کہیں بھی دیش میں بھیجنا ہے یا دیش کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی پیسہ بھیجنا ہے تو آج پی ٹی ایم کے مادیم سے وہ بھیجا جاتا ہے آج ایک دوسرا دور شروع ہو گیا ہے اگر آپ رادی کو بھار بھگانا ہے تو پی ٹو پی ایم پی ایم کو پیسہ دینا پڑتا ہے اور آپ رادی بار آسانی سے بھاگ سکتا ہے وہ پیسہ کس کا ہے وہ ہندوستان کی جنتہ کا پیسہ ہے وہ ہم اور آپ لوگ چیک کرنا کبھی بھی ہفتے یا دو ہفتے کے بعد ہمارے موائل پر میسیز آتا ہے یہ چارجز کٹ گئے ہیں بینک کے تیسر پی پجاسر پہ ہمیں وہ بورا نہیں لگتا ہم یہ سوچتے کہ بھی کوئی سروس ٹیکس ہے یا کوئی بینک چارجز ہے وہ کٹ گئے لیکن اگر ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں سے وہ جا بجاسر پہ کٹے گا وہ یہ ریکوبری یہی ہے وہ ہم سے کر رہے ہیں اور نوٹ بندی ان کی سب سے بڑی بھولتی ہیں اس طرح سے روج یوت کانگریس جب نینگ آئی اور برشتہ چاہ کے خلاب بول رہی ہے پانی کے مدے پہ بول رہی ہے سرک کے مدے پہ بول رہی ہے تو جہرام سرکار یوت کانگریس کے ساتھیوں پر مقدمے درز کریں ابھی تک 32 ایف آئی آر یوت کانگریس کے ساتھیوں پر پورے پردیش کے اندر درز ہوئی ہے ہم ان چیزوں سے ڈڑنے والے نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر مقدمے بنایا ہے جیل کے اندر تھوکے لیکن ہم جو جنتہ کی لڑھائی ہے اس کو لڑنے کے لیے ہمیشہ کیار رہیں گے چاہے ہمیں کسی بھی حد تک اس کے لیے جانا پر